بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یاکوب ہے اور آئیلڈز کے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے ویلوگ میں کیا ہوگا یہ بتائیں گی شمائلہ لیکن آج آپ کو شمائلہ نظر نہیں آرہی شمائلہ نظر آئیں گی آئیں گی پتہ کہاں پہ ہیں شمائلہ بتاؤں کہاں پہ ہیں یہاں پہ میں سب سن رہی ہوں اوکے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور یہ وہ کان ہے جو دیواروں کے ہوتے ہیں اوکے آنکھیں بھی ہوتی ہیں اس والے ہیں اس والی دیوار کے السلام علیکم مائنیمیز شمائلہ نجم اب آپ لوگ مجھے جانتے ہیں یا تھوڑا بہت ہی صحیح پر جانتے ہیں اچھا جی آج کے اس ویلوگ میں میں نے بہت کچھ پوچھنا ہے اسد سے اور اسد ریڈی ہو جائیں آپ ذرا ریڈی ہے جی میں تو ہمیشہ سے ریڈی ہوتا ہوں دیکھیں مجھے اس سے زیادہ اور میں کیا ریڈی ہو سکتا ہوں ہاں جی تو پھر اسد کو چاہیے کہ اب تیار ہو جائیں کہ ان پر بمبارمنٹ ہونے والی ہے شمالہ کتنی اچھی دھوپ ہے درختوں میں سے نکلتی ہوئی ہماری طرف آرہی ہے ہمارے چہرے پر شیڈ پڑ رہا ہے یہ پتوں کا شیڈ ہے اور مزے کی دھوپ آرہی ہے اچھا مزہ آرہا ہے ایکسیکلی پھر انجوئنگ اللہ کہ جی اسد جی دھوپ لے رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو کوفی اور گرم گرم پکوڑے پھلائے ہیں ییس پکوڑوں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں پکوڑوں کو ویسے تو فریٹرز بھی کہتے ہیں لیکن اگر آپ پکوڑے کو پکوڑا ہی کہیں تو ٹھیک ہے فریٹر کرنے سے پکوڑے والی فیلنگ نہیں آتی ہاں اگر کہیں فریٹرز تو وہ پکوڑے والی فیلنگ نہیں آتی اور ایسے ہم لوگوں کو نام کے ساتھ ایک فیلنگ آنی چاہیے اور پتے اگر آپ کو کسی بھی انگلیش کے یعنی اردو ہندی پنجابی کے ورڈ کی انگلیش نہیں آتی آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کو اردو ہندی اور پنجابی کے کسی بھی ورڈ کی انگلیش آ جائے گی قسم سے چیلنج ہے چیلنج ہے آپ نے کیا کرنا ہے چیک کریں ان کا چیلنج کرا ابھی بتاتا ہوں اردو ہندی پنجابی کے اگر آپ کو کسی بھی ورڈ کی انگلیش نہیں آتی تو ایک کام کریں اس اردو ہندی پنجابی کے ورڈ کی آخر پہ ایسے لگا دیں پکوراز سموساز حلیمز نانچناز تو انگلیش بن جائے گا شباہرہ کتنا سادر کیونکہ ہماری ڈشنسو یہ دیسی ہی ہے مجھے ایک اور چیز ذہن میں بھی آئی ہے جو میں آپ سے بھی پوچھوں گی ابھی تو نہیں بلکہ میرا خیال ہے وہ نیکس ویلوگ کے لیے رکھ لیں گے کیونکہ ابھی میں کچھ ہوت سوچ کے آئی ہوں جو کہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آج کا میرا question یہ ہے کہ آئیلز ریڈنگ کے do's and don'ts کیا ہیں کیا باپ ہے مار ڈالا اللہ مار ڈالا آئیلز ریڈنگ کے do's and don'ts کیا ہیں ہے تے میں بھی نہیں سوچیا یہ تو سی کتوں کتوں سوال کرنے کے لیان دے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا بتانا پڑے گا صحیح ہے تھوڑا سا ادھر ادھر موف کریں دیکھیں ہاں ٹھیک ہے اس سائی پہ اس سائی پہ یاسین آجائیں اس سائی پہ ہاں چلتے تھوڑا سا بیو جو ہے اچھا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آئیلز ریڈنگ کے do's and don'ts کیا کیا ہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہم سا ساتھا ادھر دیکھتے ہوئے کہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والےof ہر یہ کی کشکر چا کا ہے ہاں اس س Lives تھے گو ہاں ٹھیک ہے رہ AMER ہم آپ لوگوں کو اپنی سا اَبْنچر پہ جا envy ادھونچر از اوت دیر میرا خیلی یہاں پہ بیٹھ کے آنجا مان چھ بیٹھ جاتے ہیں اور ہی کیوں مان چھ بیٹھ جاتے ہیں اوہ کی آبی سکھ راہ pul ہی ہے رو کے راہی چھوٹا ہے ٹھیکہ وہ آپ راہا ہے بس پہ کوی باندر ہی نا آجا آجا ہے تو اچھے ایڈ ویڈ ویڈی راہ اچھا ہو جانا ایڈ ویڈی بیٹھ آتھا تو نہیں جائے کا ایڈا ہی؟ ادھر میں بیٹھ نہیں پاؤں گا یا میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں ہاں جی بیٹھ جاتا ہے یہ بہتر ہے میں ادھر آپ کے سر کے اوپر رہو اشیرواد رہنا چاہیے آپ کا اشیرواد اب آپ مجھ سے قویسٹنز کریں اور میں آپ کو آنسز دیتا ہوں یاسین کہہ رہا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ بھی ساتھ آکے بیٹھیں اوکی اب یاسین کی معنی پڑھتی ہے اوکی یاسین ابھی ٹھیک ہے یا پھر آجوں آگے یاسین خود نہ کہیں ریڈ جائے اچھا جی اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آئیٹس ریڈنگ کے دوز اینڈ ڈانٹس کیا کیا ہے یہی پوچھا ہے نا شمائلہ تیاننا پچھوں کوئی وٹا نہیں مارنا منو منو بڑا ڈر لگتا ہے کتنا مزہ ہے ایک جو کہتے ہیں میرا بانکی منکی آجائے یہاں پہ اگر بندر آگیا سارے آئیٹس رہ جانا ہے کیونکہ باندرہ نے منو لے جانا ہے آپ ایک چیز نوٹ کرنا جب تک آپ ان کو خود نہیں چھیڑتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں تو میں تو چھیڑتا ہوں یہ تبی یہ ہے وہ شخص مجھے دو آتے ہیں ایک چھیڑنے کی اور ایک چھڑنے کی اچھا اب ٹاپک پہ آتے ہیں ہاں جی ٹاپک پہ آتے ہیں کافی ہنسی مزاق ہو گیا یہ ہنسی مزاق آپ کے لئے ہم کرتے ہیں جان بوجھ کے تاکہ آپ انجوئی کریں یہ نہیں ہے صرف آپ کے لئے نہیں ہوتا یہ نا موکے کی تلاش میں بھی رہتے ہیں جی 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 بالکل اچھا جی ہاں میں بولنے ماں تھوڑا جی ہاں جی جی بلکہ تو بولنے نہیں دین دی کسے پسکا نہیں نہیں دین دی اچھا جی آئیلز ریڈنگ کے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ڈانٹس ڈانٹ نمبر ون یہ ہے کہ آئیلز ریڈنگ میں آپ لوگوں نے سارا پیسج نہیں پڑنا ٹھیک ہو گیا یہ زین میں رکھئے گا اس کو بڑے غور سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا کہ یہ بہت ہیلپ فول ہے آپ لوگوں کے لئے ڈانٹ نمبر ون ہے کہ آپ نے سارا پیسج نہیں پڑنا ڈانٹ نمبر ٹو ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پیسج نہیں پڑنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کس قویسچن ٹائپ میں پیسج فرسٹ اور کس قویسچن ٹائپ میں قویسچن فرسٹ وہ اصد کیسے پتا لگے گا وہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا اچھا جیس کے لئے ہمارے اسی چینل پر باقی ویڈیوز کو بھی چیک کریں بڑا کچھ پڑا ہے آپ لوگوں کے لئے میں نے بتایا کس قویسچن ٹائپ میں آپ نے پیسج پہلے پڑنا ہے کس قویسچن ٹائپ میں آپ نے پیسج کو پہلے پڑنا ہے ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ ہوگی اس کے بعد دونٹ ایک اور ہے کہ اگر آپ کو ایک قویسچن کا آنسر نہیں مل رہا اگلے قویسچن پہ جمپ کریں اس کو جا کے پڑھیں اس کو دیکھیں اس کا آنسر ڈونڈیں جس کا آنسر نہیں مل رہا آپ کو دیکھو گیا اس کے بعد دونٹ آپ کا دونٹ نمبر فور یہ ہے یا پھر دونٹ سپنڈ آلوٹ آف ٹائم آن ون پیسج اب سٹوڈنٹس یہی کرتے ہیں ایک پیسج پہ آدھا گھنٹہ لگا دیا ایک پیسج پہ چالیس منٹ لگا دیا پھر دوسرا یاد ہے آپ نے اس طرح کا ایک ویلوگ بھی بنایا ہے جس کے اندر آپ نے بتایا ہے کہ جی ایک ہی بھی بیسٹ مت کریں ہاں 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 بلکل بلکل تو ریڈنگ میں ایک ہی پیسج پہ سارا ٹائم نہیں لگانا ماللہب آپ کے پاس تین پیسجز ہیں آپ کے تین بچے ہیں تینوں بچوں کو پروپر اٹینشن دینی ہے اور تینوں میں ایک سب سے چھوٹا ہے اس سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے سب سے بڑا جو ہوتا ہے پیسج نمبر 1 چھوٹا ہے آسان ہے اس پہ کم ٹائم لگائیں پیسج نمبر 2 اس سے زیادہ مشکل ہے اس پہ زیادہ ٹائم لگائیں پیسج نمبر 3 یہ سب سے مشکل ہے شمالہ دیکھ رہی ہیں اس پہ سب سے کم ٹائم اس پہ اس سے زیادہ ٹائم اس پہ اس سے زیادہ ٹائم اور تینوں کو آپ نے کرنا ہے یعنی سترہ منٹ اور بیس منٹ بقیرہ بقیرہ میں آپ کو بتا چکا اور اس طرح کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ ٹائم بھی مینج کر رہیں گے ہاں جی اور دونٹ رائٹ مور دین ٹری ورڈز فار یور آنسر اچھا باز وقت وہ آپ کو رسٹرک کر دیتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک ورڈ آنسر دے ہیں باز وقت کہتے ہیں کہ دو ورڈ آنسر دے ہیں ٹھیک ہے شمالا میں یہاں پہ ایک شیشہ لگا لیتا ہوں جیسے گاڑی چلاتے میں پیچھے سواری نظر پتے ہیں شمالا مجھے کیا لگ رہے ہیں اور یہ میں سواری بٹھا کے لے کے جا رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہے ہیں اچھا جی اچھا یہ دونٹ ہو گیا رائٹ اب دوز کیا ہیں دوز یہ ہیں کہ آپ نے کوئیسٹنز کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے مطلب یہ وہ کام ہے جو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا سیکنڈ ڈو یہ ہے کہ آپ نے پیسج کو اچھے طریقے سے سکین کرنا سیکھنا ہے اچھا رائٹ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ریڈنگ ایسے سٹائل میں کرتے ہیں سارا کچھ پڑھنے کے بعد کہندے ہیں ایک کہندہ کیے مطلب ایک پورا سینٹنس پڑھ لیا بغیر سمجھے پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ایک کہندہ کیے اور میں نے پنجابیوں میں ایک اور چیز دیکھی ہے وہ شمالا ہر جگہ پہ دا لگا دیتے ہیں دا دا میں بتاتا ہوں دو دا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انگلیش والا دا ایک ہوتا ہے پنجابی والا دا اور یہ جو پنجابی ہے نا یہ کہتے ہیں دو میں دا جتھے لگ دینے لالو ٹھیک ہے اور میں ریڈنگ کروارہا میں نے ایک سے کہا میں نے کہا کہ زیادہ پڑھو اس نے پڑھنے چار پانچ جگہ پہ لکھا بھی نہیں ہوا تھا دا ریڈنگ کرتے ہوئے نا اس کے مائنڈ میں تھا کہ دا لگانا ہے وہ دا 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 یہ ورڈز جو ہیں وہ بار بار لگاتا جا رہا ہے مطلب اس طریقے سے جو نا وہ نہیں آپ نے دا لگا رہا ہے ہاں آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے پروپرلی قویسچنز کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور دو ہے وہ دو یہ ہے انڈرلائن ڈا ورڈز انڈا پیسج انسرکل ڈا پیسج یاسین آپ اپنے موبائل اگر سائلنٹ پہ کر دیں تو ہمارے لیہی ایسی ہوتا ہے میرا خیال ہے ابھی چلنے دیں موبائل کی جو آواز ہے وہ بیک گراؤنڈ میں جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اگر موبائل اس نے سائلنٹ پہ یاسین نے کیا ان کو کیمرا جو ہے وہ ہلانا پڑے گا ہمارا ویلوگ ڈسٹرپ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ریڈنگ کی ہم بات کرنے ریڈنگ میں آپ نے یہ کرنا ہے اور ایک اور دو آپ کو بتاؤں گا دو انڈرلائن ڈیفرنٹ ورڈز ان پیسج ان پیسج جتنا گندہ کر سکتے ہیں اس کو کریں تاکہ آپ کو اس کی اچھی خاصی انڈرسٹیننگ ہو جائے سو ڈانٹ کیا ہے ڈانٹ ریڈ آل دا پیسج سارا پیسج نہیں پڑنا دو کیا ہے کوئیسٹنز کو اچھی طرح سے پڑیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ آپ کے لئے اس کا آنسر دینا آسان ہو جائے اچھا جی ہون کی پوچھ دے ہو ابھی کچھ نہیں پوچھتے ہیں میرا خیال ہے ہم اس ویلوگ کو بھی ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہو ویلوگ پسند آئے نہ آئے میری اینکتانو ضرور پسند آئی ہوئے گی یہ ایوی نہیں پسند آئی تو یہ جو لوکیشن ہے اتنی پیاری لوکیشن دیفینیٹلی یہ لوکیشن آپ کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے یہ لوکیشن پسند آئی ہے تو آپ ہمارے اس ویلوگ کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں شمائلہ ہماری موٹیویشن کیا ہے لائکس ویوز سبسکرائبشن یہ چیزیں آپ ہمیں دیں اس کے بدلے میں آپ کو آپ کو اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی چاہیے اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیں اپنے مطلب کومنٹس کریں بتائیں آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی ہمیں بتائیں اپنے سجیسٹنز دیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں ہاں جی تو اسی جو سیکھنا چاند دے وہ اسی توانو سیکھا ہوں گے اپنے بلندرز بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ایک چیز اور کیونکہ شمائلہ یہ ریڈنگ کا ویلوگ ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سب لوگوں سے کہ اس ویڈیو کے کومنٹس میں جا کے اپنی جو آپ کی بنائی ہوئی ریڈنگ سٹریٹیجیز ہیں وہ شیئر کریں ہاں کتنا اچھا ایڈی ہے بتائیں اس سے کیا ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیشہ نا آپ کو ایسا رکھیں سیکھیں ہر کسی سے اچھاکلی شمائلہ یاد ہے لاست time جب آپ چوکلیٹ کھا رہے لگی تھی آپ نے چوکلیٹ اپنے پرس سے نکالی اب یہ آپ کھولنہ ہی لگی تھی میں نے آپ سے چین لی تھی اور میں نے ایک جملہ کہا تھا شیئرنگ اس کیرنگ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ میں ویڈیو بناوں گا کس طرح سے ویڈ گین کرنا ہے نہیں یہ نہیں کہا تھا شیئرنگ اس کیرنگ مہلا باز آو باز آو شیئرنگ اس کیرنگ اگر آپ نے اپنی خود کی بنائی ہوئی ٹپس ہیں آپ کے پاس ریڈنگ کو لے کے آپ کی اپنی کوئی سٹریرجیز ہیں تو کومنٹس میں جا کے ان کو شیئر کریں کیونکہ ہم بھی آپ سے سیکھیں گے ڈیفینیٹلی ہم بھی اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک نظر کومنٹس پہ بھی ڈالیے گا دیکھئے گا کہیں پہ کوئی اچھا کومنٹ لکھا ہو ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اچھے کومنٹ کو پن کر دوں تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ سکیں اور بیٹوین دا ماؤنٹینز اسد یاکوب اور شمائلہ نجا یہ کیا ہوتا ہے نائن بینڈ نائن بینڈ اور نائن بینڈ آئے تو پھر بینڈ باجہ بجا کے سیلیبریٹ ضرور کریں بلکل تینکیو بیری مچ تیک کیر اللہ حافظ موسیقی